پانچویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے شبہ پشاور کی پانچویں نشست شبہ سے شمبہ ستاویس رجب تیرہ سو پہنچالیس جوی آج مولوی صاحبان اول شب میں اور زیادہ مجمع کے ساتھ تشریف لائیں چائے وغیرہ کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا کیونکہ گفتگو دلچسپ ہو رہی تھی لہذا مجمع بھی بڑھتا جا رہا ہے ابتداء حافظ صاحب نے کی سلام علیکم خبلہ صاحب علیک السلام آج میں کافی دیر تک آپ کی کل رات والی تخریروں پر غورت کرتا رہا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ ما شاء اللہ بہت زیادہ زبان آور زہین اپنی جادو بیانی کے علاوہ اب چاہتے ہیں کہ حسن تخریر کے ساتھ بات کا بیتگڑا بنا کے یہ ثابت کر دیں کہ اس حدیث سے منزلت میں پیغمبر اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوار نے اپنے بیان مبارک سے علی کرم اللہ وجہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا ہے حالانکہ یہ حدیث ایک خصوصی پہلو رکھتی ہے اور غزہ تبوک کے سفر میں ارشاد ہوئی ہے تھی کہ جس کی عمومیت پر کوئی دلیل نہیں ہے بیان کیجئے اگر آپ کوئی دلائل ہیں پھر بسم اللہ حافظ صاحب آپ کا یہ فرمانا کہ اس وقت صحیح نہیں ہوتا جب یہ حدیث صرف غزہ تبوک ہی میں صادر ہوئی ہوتی حالانکہ اس حدیث کے فخر متعدد بار اور مختلف مقامات پر پیغمبر اکرم کی زبان سے سنی گئے من جملہ ان کی پہلی مواقعات میں جبکہ مکہ محظمہ کے اندر محاضرین اور انسار کے درمیان برادری خائم ہوئی ہے اور جب برادری خائم ہوئی تو دوسری مرتبہ رسول نے ایک دوسرے کو مسلمانوں کا بھائی بنایا تو حضرت علی کو اپنا بھائی منتخب کیا اور اس محام میں بھی یہی فرمایا میری علی سے وہی نزبت ہے جو موسیٰ کو حارون سے ہے کہ قبلہ میرا خیال ہے کہ جنابِ علی سرہ تہری نظر ڈالیں آپ تو یہ ایک عجیب سا بیان ہے کیونکہ اب تک میں نے جہاں تک دیکھا اور سنا ہے حدیثِ منزلت حضرت تبوک میں شادر ہوئی تھی کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہ کو اپنی جگہ پر چھوڑا جس سے آپ دل تنگ ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جناب کو ان الفاظ سے تسکین دی میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں دھوکہ کھایا ہے حافظ صاحب نہیں مجھ کو غلط سیمی نہیں نہیں نہ میں اپنے بیان میں دھوکہ کھایا ہے جی بلکہ اس پر یقین رکھتا ہوں علاوہ علماء شیعہ کے اتفاق کے بھی بہت سی مطور کتابیں منخول ہیں من جملہ ان کے فریخین کے نزدیک مسعودین ملجز ذہب جلد دوم صفحہ انچاس پر اور حلبین سیرت حلبیہ جلد دوم صفحہ چھبیس پر اور عبد الرحمن نسائی نے اپنی خصائص میں اسی طرح صرف ابن جوزی نے تذکرے کے صفحہ تیرہ اور صفحہ سنتالیس پر بھی اسے نخل کیا ہے اسی طرح سلیمان خندوزی نے یہ نابی المعدد کے نوے باپ کے سترہ سفر پر اور مسنت امام احمد ابن حنبل نے عبداللہ ابن احمد نے زوائد میں مسنت کے نخل کیا ہے بس آپ حضرت تذکر فرمالیں یہ حدیث شریف کوئی محدود حیثیت نہیں رکھتی کئی بار پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ علی کی نزبت مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کو حارون سے ہے کہ قبلہ صاحب کی کیسے ممکن ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو عمومی حشیت سے سناو اور علی کرم اللہ وجود کو خلافت کے عنوان سے پہچان لیاو اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخالفت کر کے دوسرے کی خلافت کو خبول کیا اور اس کی بیعت کی کیا علیت حفظ صاحب آپ کے جواب کے لیے میرے پاس بہت سے مطالب اور شواہد موجود ہے بسم اللہ بیان کیجئے لیکن بہترین دلیل جو اس موقع کے لیے مناسب ہے وہی جناب حارون کا قضیہ ہے حضرت موسیٰ کا اپنے بھائے حارون کو خلیفہ بنانا اور سامری کا بنی اسرائیل کو گوسالہ پرستی کا فرد دینا آیت خران کی سرحات سے جناب موسیٰ علیہ اللہ نے جناب حارون کا اپنا خلیفہ جانشن بنایا پھر بنی اسرائیل کو جمع فرمایا جو بعض روایت کی منا پر ستر ازاد تھے ان کی طاقت کے لیے حارون کی طاعت کریں کیونکہ وہ آپ کے خلیفہ اور جانشن ہیں اس کے بعد کوہتور پر خدا کی مہمانی میں گئے ابھی مہینہ بھی ختم نہیں ہوا کہ سامری کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور بنی اسرائیل میں اختلاف ظاہر ہو گیا سامری نے سونے کا گو سالہ یعنی بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ثابت القلافت خلیفہ حارون کو چھوڑ کر گروہ درگرو دغاوہ سامری کے گردے کھڑتا ہو گئے یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ انہیں عقیدت مند بنی اسرائیل سے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ حارون میری غیبت میں میرا خلیفہ ہے میرا جانشن ہے ان کے حب کی تعمیل اور مخالفت نہ کرنا ستر ہزار افراد سامری کے بہکانے سے گو سالے پر پرس ہو جانا جناب حارون نے ہر چند پر یاد کی کہ ان کو اس عمر تشنی سے منع فرمایا لیکن کسی نے نہیں سنا بلکہ ان کے خطر کے درپے ہو گئے چنان سے سورہ اعراف کی آیت نشان ایک سو انچاس سرات کر رہی ہے کہ جب موسیٰ واپس تشریف لائے تو حارون نے ان سے اپنا دردے دل بیان کیا آیت آپ کے سامنے ان لوگوں نے مجھ کو اخیر و زلیل بنا دیا جب میں نے ان کی مخالفت کی اور روکا تو خریب تھا کہ وہ مجھ کو ختل کر ڈالیں تو آپ حضرات کو خدا کا واسطہ ذرا تعصب سے ہٹ کے انصاف کیجئے بنی اسرائیل کا یہ عمل حضرت موسیٰ کے احکام سے سلطابی ان کے منصوز خلیفہ حارون کو تنہا چھوڑ دینا اور شعبت آواز سامری کے بھیکانے سے جو گوسالہ پرس ہو جانا کیا خلافت حارون کے باطل ہونے اور سامری کے بچڑے کے برخ ہونے کی دلیل بن سکتی ہے آیا بنی اسرائیل کہ سر پرس لوگوں کی حرکتیں ان چیز کی دلیل خرار دی جا سکتی اگر خلافت حارون برخ ہے تو لوگوں نے حرط موسیٰ سے اس بارے میں کوئی نص چنی تو ہرگز ان کو تنہا نہیں چھوڑتے سامری اور اس کے گوسالے کے پیچھے نہ دورتے آپ حضرات خطعی طور پر جانتے ہیں کہ حقیقت اس کے برق سے جناب حارون قرآن مجید کے حکم سے حضرت موسیٰ کے منصوص خلیفہ ہیں اور بنی اسرائیل نے خود انہیں حضرت کی زبان سے آپ کے بارے میں کبھی کھلی ہوئی نص سنی نہیں تھی لیکن بالاخر حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد مکہ سامری کو موخہ ہاتھ آیا اور اس نے سونے کا بچڑا تیار کر کے جان بچ کر قصداً بنی اسرائیل کو فرہ دیا ان لوگوں نے بھی یہ جانتے ہوئے کہ جناب حارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور جانشی نے اپنی بیوخفی یا دوسرے مخاصد کی وینا پر سامری کی پہلوی کی جناب حارون آپ پیغمبر کے دور کے بعد کے حالات کو دیکھیں کہ یہ ماضی کا بالکل آئینہ بن گیا جو حال میں خلافت کے متعلق گزریں حانکہ خلافت علی کے بارے میں واضح حدیثیں موجود ہیں یہی حالات پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اسلام میں رونما ہوئے جو حارون کے ساتھ ہوئے تھے وہیں حضرت علی کے ساتھ ہوئے اب خلافت کے متعلق امام احمد بن حنبل اپنی مسنت میں اور سید علی حمدانی شافعی محدد القربہ میں حدیث نقل کرتے ہیں کس قدر واضح حدیث ہے کہ ایلی تم میری طرف سے براد ذمہ کروگے اور تم میری امت اور میرے خلیفہ ہو خلیفتی علی امتی یہ مسنت امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل قد لکھ رہے ہیں تو متع اور ایک طریقے سے نہیں متعدد طریقے سے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسنت میں اس کو لکھا ہے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے رسول اکرم نے حضرت علی سے فرما کہ انتاقی ہی وہ وسی ہی وہ خلیفتی خاضی دین ہی یعنی اہلی تم میرے بھائی ہو وسی ہو خلیفہ ہو اور میرا قرض ادا کرنے والے ہو اب خاض محسین ابن محمد نے محاذرات میں اس روایت کو نقل کیا ہے اسی طرح سید علی حمد علی نے مہدت الخربہ میں اسی حدیث کو نقل کیا ہے اب تاریخ کے اعتبار سے جلال الدین سیوتی اور علمہ ابن جلی تبری نے تاریخ تبری میں بھی اس کو لکھا ہے میرے اہل میں میرے قلیفہ میری امت میں میرے وسی میرے علم کے وارث میرے قرض کو ادا کرنے والے جو حقوق انہیں مجھ سے حاصل ہے وہی حقوق مجھے ان سے حاصل ہے ان کا نفع میرا نفع ان کا نقصان میرا نقصان جس نے ان کو دوسر اور خود نسائی نے جو عیمہ السحائے میں ہیں انہوں نے اپنی خصائص کے صفحے تیویس میں جس نے ابن عباس سے تفصیل کے ساتھ حضرت علی کے مناخب نقل کیے ہیں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ علی میرے خلیفہ ہیں میرے جانشین ہیں اسی طرح حافظ ابو جعفر محمد جریر توری متوفی تین سو دس کتاب الولایت میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اوائل خد غدیر میں فرمایا یعنی جبرائیل نے پروردگار کی طرح سے مجھ کو حکم دیا کہ اس مقام پر تہر جاؤں اور ہر سفید و سیاق کو آگا کر دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی میرے وسی میرے خلیفہ میرے بعد میرے امام ہیں جماعت مردم خدا نے تم پر علی کو ولی اولہ بالتصرف اور امام مقرر فرمایا ہے ان کی اطاعات ہر فرد پر واجب ہے ان کا حکم نافذ ہے ان کا قول صحیح ہے ملون ہے وہ شخص جو ان کی مخالفت کرے اور خدا کا رحم ہے اس پر جو ان کی اتباہ کرتی ہے یہ پوری حدیث ہے جو کتاب الولایت میں کئی حصنات کے ساتھ ابو زعفر محمد ابن ضریر طوری نے نخلی اسی طرح شیخ سلیمان حنفی نے ینابی المعدد میں الگ حصنات کے ساتھ اسی روایت کو لکھا ابن اباس سے یہی روایت موجود ہے اور اسی طرح ابو محمد الدین اختب خطبہ خوار زمن فضائل امیر المومنین میں جو تیرہ سو تیرہ حجر میں تباہ ہوئی چیز صفحہ دو سو چالیس میں انہوں نے اسی روایت کو نخل کیا ہے اور اس انداز سے خاتم انبیاء سے نخل ہے فرماتے ہیں جو میں جس وقت میراج میں صدرت المنتحہ پہ پہنچا خطاب ہوا کہ احمد تم نے لوگوں کی آزمائش کی تو کس شخص کو سخت سے زیادہ اپنا وفادار اور فرما بردار پایا یعنی آیا تم نے اپنے لئے کوئی خلیفہ منتخب کیا جو تمہیں مقاسد کو لوگوں تک پہنچائے تو میری کتاب میں سے میرے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دے جو ان کو نہیں معلوم میں نے عرش کیا پرورزگار جس کو تو انتخاب فرمائے اس کو میں بھی منتخب کرتا ہوں خطاب ہوا کہ میں نے تمہارے لئے علی کو منتخب کیا پس ان کو تمہارا خلیفہ وسی خرار دیا اور ان کا اپنے علم و حلم سے آراست کیا اور حقیقی امیر المومنین ہیں کہ پہلے والوں میں سے اور بعض والوں میں سے کوئی شخص اس منزلت پر فائد نہیں ہے بتائیے شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جناب قبلہ و کعبہ ہم آپ کی ممنون مشہور ہیں بڑی محنت اور مشقت علمی اور معرفتی کے ساتھ آپ لوگوں نے مطلب یہ کہ آپ نے شیعت کا دفاع کیا اور ہم آپ کی محنت کے خدردان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگا میں آپ کے حق میں دعا گو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتصدق حضور اکرم آپ لیکن صرف انہی حضرت پر انحسار کر دینا نام معقل بات ہے تو کہ پیغمبر اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے خاص خاص صحابہ یعنی قلفاء راشدین رضی اللہ عنہ ہم میں سے ہر ایک صاحب فضائل تھا اور سب کے سب آپس پر برابر تھے آپ چونکہ یک روخی گفتگو کر رہے ہیں خبلہ جن سے ممکن ہے کہ حاضر و غائب حضرات پر حقیقت مشتبہ ہو جائے دیکھئے ایک معتبر حدیث عمر ابن ابراہیم بن خالص سے وہ عیسی ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس سے وہ اپنے باپ سے اور اپنے دادا عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اس وزرگوار سے فرمایا یا ام ان اللہ جعل ابا وکر خلیفت علی دین اللہ فاسمع لہ الہ وطی واللہ تفلہ ایچ حقیقت خدا تعالی نے ابو بکر کو اللہ کے دین پر میرا خلیفہ بنایا ہے پس ان کی بات سنو اور اطاعت کرو تاکہ نہ جات پاؤ اب بتائیے آپ کا کیا جواب ہے اس مسئلے بر شیخ صاحب آپ نے حدیث پیش کی ہے اس سے خطہ نظر کی حدیث ایک طرف ہے امانا معاہدہ یہ نہیں تھا ایسی حدیثوں سے استرلال کریں یہی ایک طرف حدیث اگر مردود نہ ہوتی تو ہم اس کے بارے میں بحث کیس طرح مردود ہے آپ ہی مطالب کو زبانی باتوں سے ثابت کرنا چاہتے بتائیے آپ آپ کو دھوکہ ہوا ہے ہم کو دھوکہ نہیں ہوا ہم لفاظی کرنے والے نہیں ہیں بلکہ صاحبان نے عمل ہے ہم نے رو نہیں کیا ہے بلکہ خود آپ کے بڑے بڑے علماء نے رد کیا ہے اس لیے کہ اس کے راوی ان کی نظر میں سخت جھوٹے اور جال ساز ہے اسی وجہ سے اس کو باطل قرار دیا گیا ہے اور اس کو جھوٹ کے درجے میں رکھا ہے اور ساقش سمجھتے چنانچہ علماء زہبی نے نیزان الاعتدال میں ابراہیم ابن خالد کی قیفیت لکھتے ہیں اور خطیب بغدادی نے خصوصیت سے سنے کہ عمر ابن ابراہیم کا حال دست کرتے ہوئے اپنی تاریخ میں تحریک کیا کہ انہو قذاب یعنی وہ بہت بڑا جھوٹا تھا علماء زہبی جیسے حدیث کے رزال کے امام اور خطیب بغدادی جیسے تاریخ کے امام نے انہیں قذاب کہ انہو قذاب یعنی وہ بہت بڑا جھوٹا تھا تو پس قذاب اور دروگ شخص کی حدیث باطل ہے اور مردود ہے نا قابل خبول ہے یہ صحاب کے اغبار صحیحہ میں صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تھے کہ جبریل پیغمبر پر نازل ہوئے اور کیا کہ خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں ان سے پوچھو کہ آیا وہ بھی مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہے کیا کہیں گے سلسلے میں شیخ صاحب یہ بہت ضروری چیز ہے کہ مقدمے کے طور پر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ نقل احادیث میں ہم کو بہت محتاط رہنا ہے تاکہ صاحبان احقل اعتراض سے محفظ رکھے جب آپ کی توجہ اور یاد دہنی کے لئے احادیث نقل کرتا ہوں جو آپ کے اکابر علماء ابن حضر نے اسعابہ میں اور ابن عبدالبر نے استعاب میں اور خود ابو حریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا یعنے بہت ہو گئے مجھ پر جھوٹ باننے والے اور جو شخص مجھ پر امدن جھوٹ بولے اس کی خیامگاہ آتیش جہنم ہے آپ نے جو دلائل دی ہیں انشاءاللہ اسے کو جائر رکھیں جب پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے پر جہنم کی آگ ہے تو جس وقت تمہارے سامنے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کو قرآن کے سامنے پیش کرو یعنی اگر مطابق قرآن ہو تو خبول کرو ورنہ رت کرو نیز فریخین کی میں حضرت سے نخل کیا ہے کہ جس وقت تمہارے لئے میری طرف سے کوئی حدیث نخل کی جائے تو اس کو کتاب خدا پر پیش کرو بس اگر وہ قرآن کے موافق ہو تو خبول کرو ورنہ رت کرو چنانچہ آپ کی اکابر علماء کی کتاب میں وارد ہے رسول اللہ کی ایسے جلیل قدر مبلغ اور عالم اولاد رسول سے یہ امی نہیں تھی کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظبت تعانو اور رد کر جئے گا اول تو آپ چاہتے ہیں کہ صحابی کی لفظ سے مجھ کو مرہوب کریں حالانکہ یہ اپچی غلط صحیمی ہے کسی صحابی ہونے کو فضل و شرب کا زامن سمجھتے یقینا رسول اللہ کی مصابحت موثر اور فضل و شرب کا باعث ہے لیکن اس شر سے کہ مصاب حضرت کا مطی و فرما بردار بھی ہو لیکن اگر حضرت کے حکام و ہدایت کے خلاف عمل کرے اور عواء و حوص کا تعبیح ہو تو قطن مردود اور کبھی ملہون اور کبھی نارجہیم و عذاب علیم کا مستق ہوگا کیا وہ مناخفقین جن کی بردکرداری کی شہادت اور جہانم نمی ہونے کی خبر قرآن وزید کی آیتیں دے رہی ہے رسول اللہ کے مصابین میں سے نہیں تھے ملہون اور دو زخی خرار پائے پس آپ تعجب نہ کرے رہ بورے رہ بھی مردود ملہون اور جہانم کے مستق لوگوں میں سے ہیں اللہ و کعبہ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جو کہہ دیے جائے ہم مان لیا جائے اول تو ان کا مردود ہونا ثابت نہیں ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ بعض کے ندیق مردود بھی ہوں تو ان کے جہانمی ہونے پر کیا دلیل ہے آپ شیعہ عالم ہیں شیعہ عالم ہیں تو شیعہ کے دفاع کر رہے ہیں تو آپ کے مذہب کے متعلق میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے مذہب میں کیا ہر مردود ملون اور دوزخی ہوتا ہے ملون تو وہ شخص ہوتا ہے نا خبلہ کہ جو خرآن کریم کی نصر شریعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی ارشاد سے ملون ہو آپ کیا کہیں گے شیخ صاحب ابو غریرہ کے مردود ہونے پر دلائل بکسرت اور اظر ہونے شم سے جن کی خود آپ کی عقابر علماء نے بھی تصدیخ کی ہے میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے علماء کی جانب سے یہ کر رہا ہوں من جملہ ان کے دلائل اور مردودیت کی یہ ہے کہ بقول رسول اللہ ملون ابن ملون شخص فرزند ابی صفیان کے ساتھیوں اور منافقین اور دو رنگ آدمیوں میں سے تھے کیونکہ صفیان میں بعض روز نماز تو امیر المومنین چنانسے زمی اور زمق شریع نے ربی الابرار میں اور ابن عب الحدید نے شرع نظر بلاغا میں اور دوسروں نے نخل کیا ہے کہ جب ان سے اس دو رخی سیاست کا سوا پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ماویہ کا مغیرہ اور کھانا کافی ہے روغن اور دار ہوتا علماء قابلین نے بیان کی اور خود آپ کی عجل علماء نے انہیں مردود خرار دیا کہ آپ کے پاس دلائل ہیں کہ جو ہماری کتابوں سے آپ ہمارے مذہب کی کتابوں سے حضرت ابو حیر رضی اللہ نحو کے مطالق آپ ان کے مذہبت تی روایت بیان کرتے سنی یہ حوالے سب سے پہلے ابن عبی الحدید متضلی شرع نیجل بلاغا جلد اول میں صفحہ تین سو اٹھاون پر اور جلد چاہرون میں بھی اس کا ذکر کرتے اسے طرح شیخ استاد امام ابو جعفر اسکانی نے نقل کیا ہے ماویہ ابن عبو صفیان نے صحابہ اور تابہن کی ایک جماعت کو معمور کیا تھا کہ علی علی اسلام پر تان اور آپ سے بیداری اختیار کرنے کی خبی روایتیں گڑی جائے مجھے ان لوگوں میں مشور کی جائے چنانتے وہ اشخاص برابر اسی کام میں مشغول رہے اور برائیوں کی شاہد کیا کرتے رہے من جملہ ان کے جو تان و مضمت حضرت علی 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 السلام میں حدیث قویہ وضا کرتے ہیں ابو عریرہ عمر عاص اور مغیر عمر شبا تھے ان فقہ کی پوری تفصیل دیتے ہوئے تین سو انساٹھ میں آئش سے روایت کی ہے کہ جس وقت ابو عریرہ معویہ کے ساتھ مزید کوفہ میں وارد ہوئے اور استقبال کرنے والوں کی کسرت دیکھی تو دونوں پنجوں کے پل کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگے تاکہ لوگ متوجہ ہو اس کے بعد کہا کہ اے لیراخ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خدا اور رسول پر جھوٹ بولوں گا اور اپنے لئے جہانم کی آگ مول لوں گا سنو مجھ سے جو کچھ میں نے پیغمبر سے سنا فرمایا ہے پیغمبر اکرم نے کہ ہر پیغمبر کا ایک حرم ہے اور میرا حرم مدینہ ہے جو شخص مدینہ میں نئی بات پیدا کرے تو اللہ اور ملائکہ تمام انسانوں کی لعنت ہے اس کے بعد ابو حریر نے کہا کہ میں خدا کو گوا کرتا ہوں علی نے مدینہ میں نئی بات پیدا کی دینی لوگوں کو ذہنی لوگوں کو بھارا لہذا خور رسول کے مطابق علی پہ لانت کرنا چاہیے ماذا اللہ جب معاویہ کوئی خبر پہنچی تو ابو حریران نے ان کی ایسی خدمت انجام دی کہ وہ بھی علی کے دار و خلافہ ہیں اور کیا یہ مناسب ہے کہ جس نے معاویہ کی خوش آمد میں خلفہ راشدین کی فرد بلکہ ان سب نے اکمل افضل اشرف ہستی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ایسے آدمی کو محض اس بنا پر آپ نیک اور ممدو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی رسول اللہ کے صحبت میں رہ چکا خبلہ شاہب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کے پاس ان کے ملون ہونے پر کیا دلیل ہے جو ان کو مردود و ملون کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سی دلیل ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ پیغمبر کو گالی دینے والا بل ارتفاق ملون مردود و جہنمی ہے بے شک بنابر اس حدیث کے جو میں پہلے عرض کر چکا جس کو خود آپ کی عقابل علماء نے نخل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص علی کو گالی دے اس نے خدا کو گالی دی تو ظاہر ہے کہ ابو حریر رابی انہی لوگوں میں سے تھے جو علاوہ مولانا حضرت علی ابن عبی طالب علی السلام پر خود سب بشتم کرنے کے جیسا کی عرض کر چکا ہوں حدیث گڑ گڑ کے سب لوگوں کو بھی اس طرف ناخب کر رہے تھے اگر علی کو برا کہا جائے تو بخوار رسول خود رسول کو برا کہنا ہے لیکن قبلہ و کعبہ آپ عجیب ہیں کہ آپ بے لطفی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ موسیق صحابی کو بے دین اور وضا و جال ساز کہتے ہیں آپ شیخ صاحب تنہا میں نہیں ابو ریلہ کے خم بے لطفی نہیں بڑھتی بلکہ سب سے پہلے جس شخص نے اس طرح کی بے لطفی ان کے ساتھ کی وہ خلیفہ سانی عمر ابن خطاب تھے کیونکہ عرباب تاریخ مثلا ابن حسیر نے حوازث میں اور ابن حدیث نے شرع نجیب اللہ میں اور اس خسم کی بہت ساری تاریخ کی کتاب موجود ہے کہ جب خلیفہ سے گھڑے خریدے چنانچہ آپ نے ان کو تیویس میں معذل کر دیا جیسے ہی دربار خلافت نے پہنچے تو خلیفہ نے کہا یا عدو اللہ یا عدو کتاب اے خدا کے دشمن اور اے کتاب خدا کے دشمن تو انہیں مال خدا کی چوری کی انہوں نے کہا کہ میں نے ہرگز چوری نہیں کی بلکہ لوگوں نے مجھ کو نظر نے دی نیز ابن سات نے تفقہ دے کبیر میں اور ابن حضر اسخرانی نے یہ سابہ میں اور ابن عبد ربعہ میں عبد الفرید میں لکھتے ہیں خلیفہ نے کہا کہ دشمن خدا جس وقت میں نے تس کو بہرین کا حاکم بنایا تو تیرے پاؤں میں جوتیاں تک نہ تھی لیکن اب میں نے سنا ہے کہ تُو نے ایک ہزار چھ سو دینار کے گھوڑے خرید لیے یہ دولت تو کہا سے لائے انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کے نظر آنے ہیں جن کا نفعہ بہت ہو گیا ہے خلیفہ کا تیرہ سرخوا اور ان کے پشت پر اتنے تازیان مارے کہ خون بہنے لگا اس کے بعد حکم دیا کہ بہرین میں اس نے دس ہزار دینار جمع کیے ہیں وہ اس سے اصول کر کے بیت المال کو تیویل میں دے دی جائے اور صرف زمانہ خلافت ہی میں ان کو نہیں مارا بلکہ مسلم نے اپنی صحیح میں جلد اول چونتیس میں لکھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں عمر ابن خطاب نے ابو حریرہ کو اس خدر مارا کہ پیٹ کے بل زمین پر گر پڑے اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایت ہیں یہ جو فضیلت میں احادیث ہیں حضرت عبو باکر و عمر رضی اللہ عنہ کے فضیلت میں دیکھیں اب اس باب میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا تمام انسانوں کے لیے عام طور پر ابو بکر کے لیے خاص طور پر جلوہ دکھائے گا انہیز فرمایا کہ خدا نے سینے میں کوئی چیز نہیں ڈالی لیکن یہ کہ وہی چیز ابو بکر کے سینے میں ڈالی میں فرمایا کہ ابو بکر دیکھئے اس کا ترجمہ آپ غور کریں کہ میں اور بکر ان دو گھوڑوں کے مثل ہیں جو گھوڑ دوڑ میں ایک دوسرے کے برابر ہوں یہ بھی فرمایا کہ آسمانی دنیا میں اسی ہزار فرشتے اشک کے لیے تقفار کرتے ہیں جو ابو بکر و عمر کو دوست رکھتے ہیں اور جو دوسرے آسمان میں اسی آزار فرشتے لانت کرتے ہیں اس شخص پر جو ابو بکر و عمر کو دشمن رکھتے ہیں یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر و عمر اولین و آخرین میں سب سے بہتر ہیں اور ابو بکر اور عمر کی عظمت منزلت اس حدیث سے خوبی داہر ہوتی ہے نا قبلہ اور فرمایا یہ بھی حدیث میں مبارک مل جائے گا کہ خدا نے مجھ کو اپنے نور سے ابو بکر کے میرے نور سے عمر کو ابو بکر کے نور سے اور میری امت کو عمر کے نور سے پیدا کیا اور عمر اہل جنت کے اشارہ کر دیا ہے کہ آپ پر مقام قلفاء کی حقیقت واضح اور روشن ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ احادیث کے سلسلے میں گفتگو ہو کہ جب ان کی فضیلتوں میں اتنی احادیث ہیں تو پھر آپ ان کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں ان کی مذہمت کیوں کرتے ہیں کیا احادیث کی مذہمت نہیں ہے ان کی مذہمت کرنا شیخ صاحب آپ غور کریں تکی خبلہ میں آپ کی خدمات حالیہ میں جواب کا منتظر ہوں شیخ صاحب سب سے پہلے تو ان حادیث کے نمائی مطالب خود ہی ان کے فساد اور کفر پر پوری اترتے ہیں جی اس طرح کی بہت ساری روایتیں بنی میا کے دور میں گھڑی گئی ہیں جو آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو حوالوں کے ساتھ ملیں گی اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا فساد اور کفر پر یہ روایتیں گھڑی ہوئی ہے جو آپ نے پیش کی اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم کی زبان مبارک سے ایسے مضامین نہیں ہوئے اس لیے کہ پہلی حدیث تجسیم کو ثابت کر رہیے تو خدا تعالیٰ کی جسمانیات پر اخیدہ رکھنا خطان کھلا ہوا کفر ہے دوسری حدیث بتاتی ہے کہ رسول اللہ پر کچھ نازل ہوتا تھا تو ابو بکر اس میں شریک ہوتے تھے اور تیسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خاتم الانبیاء کو ابو بکر پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی کیونکہ دونوں آپ اس میں مساوی تھے اور چوتھی اور پانچویں دونوں حدیثوں میں بے شمار حدیثوں کے خلاف پڑتی ہے جن پر فریخین کا اجمع ہے اہل عالم میں سکھ سے پہتر محمد وعال محمد علیہ السلام اجمعین ہے اور آخری حدیث خران مجید کی مقالف ہے کیونکہ سورہ دہر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بہشت آفتہ وہ مہات کی جگہ نہیں ہے بہشت کے شجر حجر مکانہ تو دیوار سب روشن ہے نورانی ہے یہ دنیا والے ہیں جو چراخ کے محتاج ہے ورنہ اہل جنت کو اس کی ضرورت نہیں ہے علاوہ کھلی ہوئی باتیں خود آپ کے بڑے بڑے علماء درایت اور رجال جیسے جلیل خدر مقدسی نے تسکرت الموضوعات میں اور فیروز آباد اور شافعی نے سفر السعادات میں جن میں کثیر زہابی نے میزان الاعتدال میں ابو بکر احمد ابن خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں اور ابو الفرج نے ابن جوزی نے الموضوعات میں جلال الدین سیوتی نے لیالی المسنوع الاحادث الموضوع میں ان حادث کے موضوع اور فرضی ہونے کا فتوہ دیا ہے جو حادث آپ نے سنائی ہے ایک حادث کو نخل کر ان حدیث کو فرضی اور موضوع کہا گیا ہے خصوصی سے لیالی المسنوع میں جلال الدین سیوتی نے لکھا اور ان میں سے ہر ایٹ کے بارے میں صاف صاف کہتے ہیں کہ حدیث جالی اور گھڑی ہوئی ہیں اس لیے کے علاوہ ان ناحل ساز جوٹے افراد کے جو ان کے راویوں کے سلسل موجود ہیں ان کا باطل ہونا اخلی قواعد اور خرانی آیات سے بھی ساہر اور ثابت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے لیالی المسنوع میں جب بات حدیثوں کی آتی ہے تو پھر یہ ذکر کیا جائے گا کہ اچھا اس موضوع سے مطالق گفتگو اور سوال کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے کوئی بھی انتار نہیں کر سکتا کہ رسول خدا صلی اللہ سلم نے فرمایا یہ حدیث جو خود عام حشیت سے امت پر ابو بکر کی فوقیت دلیل ہے اس لئے فرمایا یہ رسول خدا قیم بغیل خوم انفی ابو بکر یا تقدم علی غیر تو اب یہ حدیث خود عام حشیت سے امت پر ابو بکر کی فوقیت کی دلیل ہے اس لئے فرمایا کہ کسی خوم کے لئے مناسب نہیں ہے کہ ابو بکر اس کے درمیان موجود ہوں اور وہ دوسرے کو ان پر مقدم کر دیں تو کیا کہیں گے اس سلسلے حدیث کو بغیر غور اور فکر کے کیوں کر خبول کر لیتے ہیں اگر یہ حدیث رسول اللہ نے فرمائی تو اس پر کیوں عمل نہیں فرماتے کہ ابو بکر کی موجودگی میں علی کو مخدم رکھتے تھے مباحلے کے موقع پر کہ ابو بکر موجود نہیں تھے جو علی کو ان پر مخدم رکھا جنگت ابو میں ابو بکر کے ایسے تجربے کار بوڑے کی موجودگی میں کسی علی کو اپنا خریفہ مخرر کیا سفر مکہ میں ابلاغ رسالت اور سورہ براہ کے خلاعات کے لیے کس واسطے ابو بکر کو معذل کر کے علی کو نظر کیا فرما اس کے میں ابو بکر کی ہوتے میں کسی وجہ سے بشکنی کے لیے علی کو اپنے حمرا لے گئے یہاں تک کہ اپنے شانے پر سوار کیا اور حوال وہ توڑنے کا حکم دیا ابو بکر کی موجودگی میں اہل یمن کی حکومت و ہدایت کے لیے علی کو کیوں بیجا اور ان سب کے علاوہ ابو بکر کی ہوتے و علی کو اپنا وسی جان شین کس و پیغمبر نے بنایا کہ ایک بہت مضبوط حدیث رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے مر لیے جس کا ہرگز انکار نہیں ہو سکتا عمر ابن آس نے کہا کہ ایک روز میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا کہ یا نبی اللہ دنیا کی عورتوں میں آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں فرمائے آئیشہ کو میں نے ارس کیا کہ کیا مردووں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں فرمائے آئیشہ کے باپ ابو بکر خاتے دلیل ہیں اب کیا کہیں آپ شلسلے میں یہ حدیث علاوہ اس کے بکری گروہ کی ساختہ پرداختہ پریخین کے نزدگ مسلم اور معتبرہ حدیث کے خلاف ہے لہذا اس کی مردودیت ثابت ہے اس حدیث میں دو پہروں سے غور کرنا چاہیے اول یہ آئیشہ کی جہد سے اور خلیفہ ابو بکر کی جہد سے آئیشہ کی محبوبیت میں سائسیت سے رسول اللہ کے نزدگ ساری عورتوں سے زیادہ محبوب ہوں اشکال ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خور صحیح اور متبر حدیث کے خلاف جو فریخین شیعہ سنی کی مطبر کتاب میں درز ہے صبل این حدیث میں معارض ہے ممکن ہو تو بیان کیجئے تاکہ ہم مطابقت کرے اور مطابقت کر کے عادلہ نہ فیصلہ بھی کریں آپ کے قول کے برخلاف آپ کے علماء رواد کے طرق سے بکثرت حدیثیں حضرت صدیخہ کبرہ جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کے لئے منخول ہے خصوصیت سے پیغمبر اکرم نے فرمایا منجملہ ان کے حافظ ابو بکر بیوخین نے تاریخ میں اور حافظ ابن ابتل برن استیاب میں اور سید علی حمد علی نے مدد خربا میں اور آپ کے دوسری علماء نے نقل کیا ہے رسول اکرم بار بار فرماتے تھے فاطمہ خیر نہ امتی فاطمہ میری امت کی عورتوں میں سب سے بہتر ہے اب اسی حدیث کو امام احمد ابن احمد نے مسند میں اور حافظ ابو بکر شیرادی نے نظر القرآن فی علی میں اور محمد ابن انفیہ نے اور انہوں نے امیر المومن سے ابن عبد البر نے استیاب میں بسل نقل حالات شہدادی کونین فاطمہ زہرہ کے متعلق لکھا اور ابو عریرہ سے حالات عمر محمد ختیزہ کے زمین میں ابو دعوز سے ابو عریرہ ان سے عمر مالک سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ سلیمان انفیہ یونابی المعدد کے پچپن پہ بھی یہی لکھا یہ سارے راوی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ عالمین کے عورتوں میں سب سے بہتر چار ہیں مریم دختر عمران آسیہ دختر مزاہم قطیزہ دختر خولد اور فاطمہ الزہرہ دختر محمد قطیب تاریخ بغدادی میں نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ان چار عورتوں کو دنیا کی چاری عورتوں سے بہتر محمد اسماعیل بخاری صحیح بخاری میں اور امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں عائشہ بن تکو بکر سے نقل کر کی اب اس روایت میں خود عائشہ راوی ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا یائے فاطمہ خوش خبری اور بشارہ تو تم کو کہ خدا نے تم کو برگزیدہ کیا عالمین کی عورتوں پر بالعموم اور زنان اسلام پر بالخصوص فاقضہ خرار دیا اسلام پر اور ہر دن سے بہتر جو کہ قبلہ آپ نے بہت خوب کہا ہے اور یہ ظاہرتی بات ہے کہ حدیث ہماری کتابوں میں موجود ہے محبت ہے لبیت کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ اور بھی صفحات چونسٹ پر اور مسلم نے اپنی سہی جز دوم باب فضائل فاطمہ میں اور حمیدین جماع بہن صحیحین میں اور عبدین جماع بہن السحاء ستہ میں اور ابن عبدالبر نے الستعاد میں اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور محمد سعد ابن قاطق الواخبی نے تفقہ ابن سعد قبیر میں انساروں نے اس حدیث کو بھی لکھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے فاطمہ یا تم خوش نہیں ہو اس سے کہ زنان عالمین کی سردار ہو ابن حضرت اس خران نے اس عبارت کو اس حالت جناب فاطمہ کے زمین میں نخل کیا ہے بہرحال اس خسم کی بہت ساری روایت آگ کی کتابوں میں موجود ہے جسے آپ کے زلیل و قدر علماء نے بار حالت لکھا لکھئے خبلہ و قابہ بہت اپنے محنت سے بیان کیا ہے یقینا محبت اہل بیعت کہ ہم قائل ہیں جو قائل نہ ہوگا یقینا وہ قافر اور قفر کا مرتقب ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ حدیث بیان کریں پیغمبر اکرم کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہ یعنی اقوال میں تمام مردوں سے زیادہ محبوب تھے تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی احادیث موجود ہیں تو بیان کیجئے تک علم اضافہ ہو پیغمبر اکرم کے نزدیک اور ان کے خول کے مطابق حضرت علی تمام مردوں سے زیادہ افضل ہے اور محبوب ہے پیغمبر کے لیے اس میں آدیث بہت ہے آپ کے جلیل خضر علماء میں سلمان خندوزین ینابی المعدد میں اور علماء امام ترمیزی نے اپنی جامع ترمیزی میں اس اس روایت کو ترمیزی میں بھی اسناد سحی کے ساتھ تھا گیا ہے اور مہید امام حرم احمد ابن عبداللہ شافعی زخائر اللغبہ میں ترمیزی سے نقل کرتے ہیں کہ آئیشہ سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول خدا کے نزدیک کون عورت سب سے زیادہ محبوب ہے انہوں نے کہا فاطمہ پھر پوچھا کہ مردوں میں آن حضرت کو کون محبوب ہے کہا کہ علی شوہر فاطمہ کی اب یہ بتائیے یہ روایت خود عائشہ سے ہے کیا وہ آپ کی نظر میں محسوخ نہیں ہیں ان کے محسوخ کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے اور سب سے اہم اس موضوع پر حدیث طائر ہے جسے صحیح بخاری میں بھی نخر کیا گیا صحیح مسلم میں بھی صحیح ترمیزی میں نسائی میں یعنی تمام سے آئے ستہ میں یہ حدیث حسنات صحیح کے ساتھ مل تی یہ علاوہ حضی امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور ابن ابن حدید زمن میں خصوصیت سے تفصیل سے انسی مل نے اس حدیث کو نخر کیا مسلسل طور پر صحیح ہے سب ابن جوزی نے رشاد کیا پیغمبر کی دعا اور خبول ہوئی امام ابو الرحمن نسائی نے قصائص میں اس سارے علماء نے حدیث طائر کو تفصیل سے نخر کیا یعنی پیغمبر اکرم نے فرمایا جو شخص میرے اور تیری نزدیک تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اس بھنے ہوئے طائر میں سے میرے ساتھ نوش کروں اس کے ساتھ نوش کروں اس وقت علی آئے آن حضرت کے ساتھ اور ان کو تناول کیا اور آپ کی بعض کتاب میں تیسے فصل مرم مالکی اور تاریخ حافظ شاپوری کفایت وغیرہ میں کھا ہے لیکن اس طرح ذکر کیا کہ پیغمبر مجھول تھے کہ علی گھر میں آئے اور بہانہ کر دیا کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے تیسری مرتبہ آپ نے پاؤں دروازے پر مارا تو رسول خدا نے فرمایا کہ آنے دو کیوں ہی علی پہنچے تو آن حضرت نے فرمایا کہ خدا تم پر رحمت کرے کس چیز نے تم کو میرے پاس آنے سے باز رکھا آپ نے ارس کیا کہ میں تین مرتبہ دروازے پر حاضر ہوا تیسری دفعہ کیوں کیا میں نے اس کیا کہ سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کی دعا سنی تو یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میری یہ قوم کا کوئی شخص اس درزے پر فائز ہو اب میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول خاتم الانبیاء کی دعا خبول سرمائی یا نہیں اب بتائیں تمام مردوں میں تمام مسلمانوں میں افضل مرد کون ہیں اور عورت کون ہیں حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ افضل صرف حضرت علی ہے اور عورت وں دعائیں خبول کرنے کا وعدہ فرما ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کرامی منزلت پیغمبر ہرگز کوئی بے جا درخواست نہیں کرتے زیادہ خطعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور دعا کو منظور اور خبول فرماتا تھا کہ یہ کیا کہیں کہ خبول صاحب اس صلی اللہ میں اور کریں پس اس صورت میں خدا نے اپنی مخلوق میں محبوب ترین فرد کو اختیار انتخاب کر کے اپنے پیغمبر کے پاس جہ جا ساری امت کے درمیان بزرگ و برتر محبوب جو کل مخلوق خات میں سے چنا ہوا ہو خدا اور رسول کے نزدیک امت میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی 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 السلام تھے چنانچہ خود آپ کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کی تذزیخ کی اس موضوع پر مزید گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اب یہ ذکر کہنا آپ کا کہ اہل ذکر سے مراد کون ہے کہ آل محمد ہے تو اہل ذکر سے مراد حضرت علی اور آپ کی اولاد ہے احمی اتھار ہے اہل ذکر سے مراد اور تمام تفسیریں اس بات پر گواہ خصوصیت سے امام سالبی نے اپنی تفسیر میں اور جابر ابن عبداللہ انساری سے روایت کو نخل کیا خالہ علی ابن ابی طالب علی فرمایا کیونکہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جن کو میں نہیں جانتا رات میں ناظر ہو یا دن میں ہو جب اس طرح کے دعوے مولا کائنات میں کیے تو اس رخ سے کئی حدیث تفسیر میں ملتی ہے خصوصیت سے ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں یہ نخل کیا ہے کہ فتح کی آیت نشان تیس سے گفتو کا تذکرہ کروں یعنی شیخ صحاب اب آپ ورفہ اربا کے تاریخ خلافت میں نخل آیت پیش کرنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ دیکھئے یہی موضوع جو کہا گیا اس سلسلے میں سورہ فتح کی آیت نمبر تیس سے گفتو کا آغاز ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد اکرامی ہے کہ محمد خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر بہت سخت اور اپس میں ایک دوسرے پر شفیق مہربان ہیں ان کو تم زیادہ تر رکوع سجود کی عالم میں دیکھو گے جو فضل اور رحمت اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں ان کی کے نشان پڑے ہوئے ہیں یہ آیے شریفہ ایک طرف سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضل و شرف کو ثابت کر رہی ہے اور دوسری طرف سے قلفاء راشد رضی اللہ عنہ کے طریقہ خلافت کو معین کرتی ہے بخلاف اس کے جیسا کہ شیعہ فرخے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ علی کرم اللہ و جو پہلے خلیفہ ہیں یا سرات کے ساتھ علی کو چوتہ خلیفہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ مولانا قبلہ کعبہ کیا کہیں گے سلسل بن دیکھئے آیت شریفہ کے ظاہر سے تو کوئی ایسی چیز جو خلفاء راشدین کے طریقہ خلافت اور ابو بکر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو نظر تو نہیں آتی البتہ ضرورت اس کی ہے کہ آپ وضاعت کیجئے کہ یہ سراحت آیت میں کس مقام پر ہے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ خلیفہ ابو بکر کے فضیلت و شرافت پر آیت کی دلالت پر یہ ہے کہ آیت کے شروع میں کلمیں آ الظالف لام زین معاہو سے اس مرد بزرگ کے منزلت کی طرف اشارہ ہوا جو آپ کو لیلت القاد میں پیغمبر کے ساتھ حاصل تھی خلیفہ راشدین کا طریقہ خلافت بھی اس آیت کی پوری سرحات کے ساتھ واضح ہے کیونکہ واللذین معاہو سے مراد ابو بکر رضی جو کفار پر بہت سخت گیر ہیں اب مسئلہ یہ کہ اس کا جواب کیا ہو بیان کیجئے خبلہ دیکھیں میں حیرت میں ہوں کہ جواب کس انداز میں ارز کروں تاکہ خود غرضی کا الزام آیت نہ ہو اگر بغیر تعصوب کے انصاف کی نظر سے دیکھئے تو تحضیق فرمائیے کہ کوئی غرص کار فرما نہیں بلکہ مقصد صرف اظہار حقیقت ہے علاوہ اس کے عرباب تفسیر نے یہاں تک کہ خود آپ کے علماء نے بڑی تفسیر میں اس آیت شریفہ کی شان میں نزول میں یہ مطلب بیان نہیں کیا کہ اگر یہ آیت قرآنی عمر خلافت کے بارے میں ہوتی تو روز اول دفاع رسول خدا کے بعد حضرت علی بن یاشم اور کبار صحابہ کے اعتراضات کی مقابلے میں فرسی شاک و برگ پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ یہ آیت پیش کر کے مسک جواب سے دیے دیا بس معلوم یہ ہوا کہ آیت جو کے معنی آپ نے بیان کی ہے بس یہ نہیں جانتا کہ آپ کہاں سے یہ بات کہ رہے ہیں یہ معنی کس وقت سے آپ ان اشخاص کے ہاتھوں پیدا ہوئے ہیں اس کے علاوہ خدا شریفہ میں علمی عدبی اور عملی موازم موجود ہیں جو ثابت کر رہے ہیں تو دو شخص اس خوال کا خائل ہوا اس نے بیکار ہاتھ پاؤں مارے اور اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوا اس کو خود آپ کے بڑے علماء نے اپنی تفسیروں میں شروع کیا اس طریقے سے دیکھے آحازت نے فرمایا کہ اسے خوران کی تفسیر کی رائے اپنے رائے سے کرے گا تو اس کا ٹھکانہ آگ میں ہو گیا جہنم کی آگ اگر آپ کہیے کہ تفسیر نہیں ہے تعویل ہے آپ حضرات جہے باب میں تعویل کو مطلقاً مجدود جانتے لہو اس کی کیا آئے شریفہ علم عدب اس طرح کے روح سے آپ کے مقصد کے برخلاف نتیجہ دے رہی ہے نا یہاں پر اس منزل پر اظہار حقیقت کے لیے خبلہ صاحب کہتے ہیں تمام تر گفتو کے بات اگر یہ مطلب لیا جائے تب بھی خابل اعتراض ہے اور کہا جائے گا کہ ایسا خطاب مدی اور سعادت پر دلیل نہیں بن سکتا تو کہ خدا بند عالم اشخاص کے عمال دیکھتا ہے کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جو ایک رحمت الہی سے محروم ہو گئے اور یہ کہ اگر ہم عالم بشریت پر نظر ڈالیں تو ایسے اشخاص کی بہت سی نظریں ملیں گی جو درگاہ بارگاہ تعلام مقرب ہوں لیکن امتحان کے موقع پر مردود مغضوب پرورت قرار پائے تو نمونے کے طور پر ہمارے پاس دو نام ہیں بلعم ابن باعور اور پرسیسا عابد یہ دو اشخاص ہیں جن کی طرف خوران مجید نے بھی انسانوں کی بیداری اور غافل کی تنبیہ کے لئے اشارہ فرمایا ہے اور مزید تفصیلات کی احتیاج بالکل نہیں ہے بلعم ابن باعور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس خدر مقرب الہی ہوا کہ خدا نے اس کو اسم عاظم عطا فرما دیا اور چنانچہ اپنی ایک دعا کے اثر سے اس نے حضرت موسیٰ کو وادی تیہا سے سرگردہ کر دیا لیکن امتحان کی منزل میں حب جا اور ریاست طلبی نے اس کو خدا کی مخالفت اور شیطان کی پیروی پر اپنی تفسیر جل چہرم صفحہ نمبر شارسوت ترسٹ میں ابن اباس ابن مسعود اور مجاہش اس کا قصہ نقل کیا ہے خدا سورہ اعراف میں آیت نشان ایک سو چھوڑی تر میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں پر اس شخص یعنی اس شخص کی ایک آیت بیان کرو جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی اس نے ان آیات سے روگردانی کی چنانچہ شیطان پیچھے لگ گیا وہ گمراہوں میں شامل دوسری مثال ہے مارے پر برسیسائے عابد یہ دوسرا برسیسائے عابد تھا جس نے اولاً عبادت میں اس خدر کوشش کی کہ مستحباد و تعوات ہو گیا لیکن امتحان کے وقت اس کا انجام بہت خراب نکلا شیطان کے خریب میں اپتلا ہو کر ایک لڑکی سے زنا کیا اپنی شاری محنتوں کا برباد کر دیا دار پر لٹکا دیا دنیا سے کافر اٹھ گیا یہ دیکھیں اور پھر قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت نشان سولہ میں پروردگار عالم نے شارعہ بھی کر دیا مثل میں یعنی ہم منافق مثل میں شیطان کے ماند ہیں جس نے انسان سے یعنی پرسی عیسائے آوے سے کہا کہ کفر اختیار کروایا اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس سے کہا کہ میں تو اس سے بیزار ہوں کیونکہ میں پروردگار کے عذاب سے بدلا اور یقصہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہے کہ جنود حق کی تعیید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآل سلم لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آہزد کے مساحب میں بی بہرہ تھے تو کہ یہ بی بہرانہ تھے بتائیے نزول سکینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ سلم پر جو ہوا ہے اس سلسلے پر اس گفتگو پر روشتی ڈالیں اور ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں کہ آپ نے جو جوابات دیئے ہیں وہ بڑے مستنت ہیں پھر بھی ہمارے علم اضافے کے لئے آپ بتائیں کہ سلسلے میں خبلہ اور کعبہ کے ہم جواب کے منتظر ہیں اور اس جلسے میں موجود تمام افراد بگوش خلب آپ کے ایک لفظ کو اپنے ذہن و قلب میں بٹھاتا ہے شیخ صاحب اگر الطاف و مراحم الہیہ میں دونوں ہستیاں شامل یقین تو خائدے کی روح سے آئے شریفہ کے تمام جملوں میں تصنیہ کی تزمیریں ہونی چاہیئے تھی لازم تھا حالانکہ قبل سے غیر تصنیہ نہیں تھا یعنی دو جنوں کے متعلق ذکر نہیں ہو رہا تھا وہاں فرد کا گفتگو اور ذات خاتم الانبیاء کے مداری ثابت ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ پروردگار کے جانب سے جو کچھ رحمت و مرحمت نازل ہوتی ہے وہ آن حضرت کی ذات سے مخصوص ہوتی ہے اگر آن حضرت کے تفائل میں دوسروں پر بھی نازل ہو تو ان کا نام ظاہر کیا جاتا لہذا سکینہ اور رحمت کے نزول میں اس آیت اور دوسری آیتوں میں صرف پیغمبر کو مورد ان آیت خرار دیا ہے جہاں تک آپ نے جواب دیا ہے ہم کے جواب سے استفادہ حصل کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ رسول خدا نزول سکینہ سے مستغنی تھے ان کو اس کی کوئی احتیاج نہ تھی اور سکینہ ہرگز ان سے جدان نہیں ہوتا تھا پس نزول سکینہ ابو وکر رضی اللہ عنہ سے مخصوص تھا شیخ صاحب آپ کیوں بلو لطفی کی باتیں کرتے ہیں اور بار خلایل دیجئے قرآن سے گفتہ کو ہو لیکن جلسے کا وقت لیتے ہوئے آپ کس دلیل سے کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء نزول سکینہ سے مستغنی تھے حالانکہ افراد خلایق میں پیغمبر اور امت امام اور معموم کو کوئی شخص بھی ہو اللہ تعالیٰ کی الطاف و انعات سے مستثنہ نہیں کیا آپ سورہ توبہ کی آیت 26 کو بھول گئے جو ان کے واقعے میں تھی جس میں اشار ہے کہ اس وقت اللہ نے اپنے سکینہ و و خار یعنی شکو و ستوت اور جلال ربانی کو اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمایا جس طرح سے اس آیت میں رسول شامل ہونا چاہیے تھا تو ضرورت تھی کہ تنبیح کی ضمیر ہوتی یا علیدہ ان کے نام کا ذکر کیا جاتا جس طرح سے اس آیت میں رسول اکرم کے بعد مومنین کی طرف اشارہ کیا ہے اور آیت غار میں بھی اگر ابو بکر ان مومنین کی ایک فرد ہوتے جن کو سکینہ و بخار میں شامل ہونا چاہیے ضرورت تھی کہ تنبیح کی ضمیر ہوتی یا علیہ دون کی نام کا ذکر کیا جاتا یہ خصہ اتنا واضح ہے کہ خود آپ کے مسننف علماء نے بھی اخرار کیا ہے کہ سکینہ کی ضمیر ابو بکر سے متعلق نہیں تھی بہتر ہے کہ آپ حضرات کتاب نقص سمانیہ ابو جعفر محمد ابن عبداللہ اسکانی کی جو آپ کے عقابر علماء و شعیق متضلہ میں ہیں متعلق کیجئے دیکھئے گا کہ اس مرد عالم منصف نے ابو سمانیہ قد کی لا تعال باتوں کے جواب میں کس طرح حق و عاشق کیا چنانچہ ابن عبدالحدید نے شرع نحض البلغہ کے ساتھ جل صفحہ دوسو ترپن دوسو ایک کیسی میں ان ساری باتوں کا جواب دیا اور جتنی باتیں جتنے اعتراضات آپ میں خائم کیے اس کے بارہا جواب ہو چکے گفتگو میں شبوں کی نشستوں میں کئی آپ کے سوالات کے جواب آ چکے ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ مزید آپ کوئی اہم سوال کریں گے علاوہ ان چیزوں کے خود آیت میں ایسا جملہ موجود ہے جس سے مکمل طور پر آپ کے مقصد کے برخلاف نتیجہ نکلتا ہے اور وہ جملہ یہ کہ رسول اللہ نے لا تحزن کہ ابو بکر کے اگر عمل نیک تھا تو پیغمبر کسی کو عمل نیک اور اطعات حق سے خطان منع نہیں فرماتے اور اگر عمل بد اور گناہ تھا تو ایسے عمل والے کے لئے کوئی شرف و بزرگی نہیں ہوتی جس خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو نزول سخینہ کا محل قرار پائے بلکہ شرافت و فضیلت صرف مومنین اور علیاء اللہ کے لئے کچھ علامت ہوتی ہے جن میں قرآن مجید کے بیان کی محنا پر سب سے اہم ہے حادثات زمانہ کے مقابل میں ہرگز خوف و حزن و غم و اندوہ کا اظہار نہ کریں بلکہ سبر و استقوامت اختیار مانا کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ دنیا کی اپنی گزشتہ مسئیبتوں میں غم و اندوہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو جب گفتگو یہاں تک پہنچی تو مولوی صاحب گھڑیوں کی طرف متوجہ ہوئے کہا رات نصف کافی زیادہ گزر چکی ہے نواز صاحب نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ زہمت دینا مناسب نہیں سمجھتے لہٰذا بخی باتیں کل شب کے لئے ملتوی کی جائتی ہے چنانچہ یہ اسلامی عیدوں میں سب سے گزرگ یعنی عید ویسط کی شب تھی لہٰذا جلسے میں شربت اور مختلف اقسام کی شیرنی آئی اور مسرد و شادمانی کے ساتھ یہ نشست تمام ہوئی یعنی شبہ پشاور کی پانچویں نشست بھی یہاں تمام ہوتی ہے موسیقی موسیقی